بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم نظرات میں ہوں اختر ابباس اور آج میں بہت خوش ہوں آپ سب کو میرا اسلام پہنچے خوش میں اس وجہ سے ہوں کہ آج صبح نواز فجر کے بعد جب میں جب یہ تصویح کر رہا تھا تو میں نے اس لمحے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یا راج کچھ ساگ کے پراتھے نہیں بن سکتے تو اس نے مجھ سے حیرت سے کہا کون سا ساگ اور کیا سا ساگ وہ کہیں سے آئے تو پھر ہی پراتھے بنیں گے اتنی سی بات کے بعد بات آئی گئی ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد میں نے پھر ایک پوسٹ لکھی اور فیس بک پہ اس کو ڈال دیا پوسٹ سمپل اتنی سی تھی کہ یا رو آج تو سا کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور لاہور میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے بنا بنایا ملے تو مجھ کو بھی بتاؤ اور ویسے میں دل میں تو سر کے بل جانے پہ بھی تیار تھا باز ہوتا ہوتا ایسا کہ آپ کا اچانک کسی چیز پہ دل آتا ہے اور آپ کی زبان اس کا ذائقہ محسوس کرتی ہے مجھے اپنی بیجی کے ہاتھ کا بنائے ہوا ساگ یاد آ رہا تھا وہ ایسے مزے سے اس کو گھڑتی تھی اور پھر دیسی کی کا تڑکہ لگتا اور سبز مرچیں اور اس میں سب پیاز واز ڈال کے ایسا وہ شاندار لٹرلی ہم انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ویسے کبھی کبھی میں نے ایسے ساگ بھی کھائے ہیں کہ جیسے کھانے کے بعد گھاس کا سا مزہ آتا ہے لیکن اپنی ماں کے ہاتھ کا چونکہ انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا ہماری نانی بھی بہت اچھا بناتی تھی دادی بھی کمال بناتی تھی جن جن لوگوں کو تعلق زمین سے ہے یا زمیدار گھرانوں سے ہے ان کے اندر چیزوں کے ذائقوں کا ٹیس زیادہ ہے خاطر حضرات جس میں خوشی کا محظہار کر رہا تھا تو وہ اس بات پر سب سے پہلے جو فون آیا وہ چشتیاں سے آیا رجو بلی صاحب کا میں ان کی عمر نہیں جانتا پر اتنے وہ خوش تھے اتنے وہ خوش تھے اتنے وہ خوش تھے اس نے کہا سر یہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا میں ابھی گھر جا رہا ہوں اپنا کام چھوڑ کے اور اپنی والدہ سے کہوں گا کہ وہ تازہ ساگ بنائے اور آپ کو ساتھ میں مکعی کا آٹا بھی بھیجوں گا تو میں نے سے کہا آٹا نہ بھیجنا میری بیوی کو مکعی کی روٹی نہیں پگانی آتی ہم جس کو دیتے ہیں پھر آدھ آدھ کرنا پڑتا ہے کہ جتنی روٹیاں بناو آدھی تمہاری آدھی ہماری تو بہتر امہ سے کہنا اچھا میں یہ بلکل مزاق نہیں کر رہا تھا میں نے محبت سے کہا کہ جتنی روٹیاں وہ بنیں تو وہ بھی ساتھ اب تو چکے زندگی آسان ہو گئی وہاں سے کسی وہ جو تیز رفتار بسیں آتی ہیں اس میں رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کو اتار لیں گے یہاں تک معاملہ بھی رہتا تو ٹھیک تھا کچھ تیر بعد ان کی والدہ کا فون آ گیا اور ان کا نام نسیم اختر ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے والد صاحب کو بھی جانتی ہوں اور میرے جو اببہ تھے وہ بھی چشتیاں میں ٹیچر تھے سرسیہ سکول میں مقبول صاحب ان کا نام تھا اور یہ میرا بیٹا ہے اور میں فیس بک پہ آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ساری پوسٹیں پڑھتی ہوں اور ہمارے گھر میں اس وقت خوشی کی لہریں بہ رہے ہیں کہ ہم ساگ بنا کے آپ کو بھیجیں گے وہ میری بہن کا ذکر کر رہی تھی بہن کی بیٹیوں کا ذکر کر رہی تھی جو میرے بھائی وہاں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عزرب باس ان کا ذکر کر رہی تھی محبت سے تو میں اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تیری نیمتیں اور تیری رحمتیں ان کی اتنی شکلیں ہیں جو نیمت اور رحمت آپ کے دل پہ پھوار بن کے برسے اور آپ کو خوشی دے ظاہر ہے آپ کو نحال کر دیتی ہے جو ہی فون بند ہوا تو جو دوسرا فون آیا وہ سمی پیرزادہ صاحب کا تھا جب میں سپیریوزٹری میں مینجمنٹ سائنسز کا ہیڈ تھا تو سمی اس وقت وہاں ہماری ریجسٹرار تھے ان کے ساتھ تین چار برس کا عرصہ گزرا بہت اچھا گزرا اب تو اس بات کو بھی دس سال ہو گئے ہیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کہیں زندگی اپنے لوگوں کے ساتھ اچھی گزاری ہو محبت والی سنسیریٹی والی اور اچھے تعلق والی تو اس تعلق کی خوشبو یا محبت یا اس کی روٹ سمیشہ رہتی ہیں تو سمی نے پوچھا کہ کہاں ہیں میں نے کہاں گھر پہ ہوں اس نے کہاں گھر کی لوکیشن بھیجیں تو سمی پیرزادہ آج کل ریجسٹرار نہیں ہے وہ اس پیر گروپ کے ڈی جی ہیں ڈیریکٹر جنرل ہیں اور اپنے کام میں بھی بہت ماہر گیڈیکیٹڈ اور سنسیر اور دوستیاں بھی نبھاتے ہیں جو عبدالحمن صاحب ریکٹر ہیں مالک ہیں سپیریر کے اور نئی بات کے ان کے بھی وہ دوست ہیں اور بہت برسوں سے اس دوستی کو نبھاتے ہیں تو حضرات یہ ہوا کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد بہریٹ آن سے ایک رائیڈر پکا ہوا ساغ اور دیسی گھیل میں وہ اس کا ترکہ لگا ہوا تھا وہ لے کے پہنچا ابھی وہ پیکٹ گھر رکھا ہی تھا کہ ہمارے نوائی وقت کے زمانے کے دوست آدم یاد صاحب آدم صاحب کے ساتھ میرا جو عرصہ ہے وہ تیرہ برس کا ہے پھول میں جو ہماری ٹیم کا حصہ تھے وہ تشریف لائے ساتھ دیسی گھی کر ڈبا لے کیا ہے ہم نے ابھی چائے پی انڈے کھائے بسکٹ کھائے اور ان بیتے دنوں کی محبت بھری یادوں کو تازہ کیا اور اس بات میں ہم دونوں کا اتفاق تھا کہ جس کام کو آپ خوشی سے کرتے ہیں محبت سے کرتے ہیں وہ اس کی یادیں کبھی آپ کے دل سے نہیں جاتی بات ساکھ سے شروع ہوئی تھی خوشی تک پہنچی آپ سب کی زندگی میں ایسے دن آتے رہنے چاہیے جس میں ساکھ چاہے نہ آئے رساول وہ جو رس کی کھیر ہوتی وہ چاہے نہ آئے لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں آپ رہتے ہو جہاں آپ جیتے ہو اگر آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ کے آس پاس ہیں تو آپ دنیا کے خوشبخت ترین لوگوں میں سے ہو آپ سے زیادہ خوشبخت کوئی نہیں ہے آپ کے پاس پیسے کی روپے کی گاڑیوں کی کسی اور چیز کی کمی بھی ہو تو آپ کا دل خالی نہیں ہوگا یہ جو محبتیں ہیں یہ اللہ کا رزق ہے اور جیسے رزق ہم کو دولت کی صورت میں ملتا ہے خوشی بھی اس رزق میں شامل ہے محبت بھی اس رزق میں شامل ہے عزت بھی اس رزق میں شامل ہے پر یہ کمانی خود پڑتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو بیتے ماہو سال میں سے وہ جو جڑے ہیں وہ جو اپنے بیج لگائے ہوتے ہیں ان میں سے کمپلیں پھوٹتی ہیں اور ان میں سے پھر ان کے تنے بنتے ہیں پھر وہ جوان ہوتے ہیں ان میں پھول آتے ہیں ان میں پھل آتے ہیں اور یہ پھل اور پھول مرنے کے بعد تک آپ کی قبر پر بھی آتے ہیں آپ کے لئے دعا کی صورت میں بھی آتے ہیں پر you need to invest وہ لوگ جو دنیا سے تنگ رہتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو ہمیشہ بلیم کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں سمشہ گلا کرتے رہتے ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں ان کی دلوں میں لوگوں کے لیے محبت کم ہو جاتی ہے ان کے لیے سپیس کم ہو جاتی ہے جب اتنی سی پوسٹ لکھنے کے بعد آپ سوچئے کہ سب لوگوں پوسٹ لکھتے ہیں لیکن ابھی تو میں نے صرف تین لوگوں کا نام دیا اس میں بہت سارے اور تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب آ جائے تو ہمیں بلوا لیجیے گا ان کو میں نے جواب دیا کہ پینڈ بسے نہیں تو ڈیش پہلے پہنچ گیا اوکے جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے پھر ایک صاحب نے پاک پتن سے پوچھا کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں تو میں نے کہا اللہ کے بندے گر تم سیریس ہو تو پھر بلانے کی ضرورت کیا ہے وہاں سے بسے آتی ہیں ویگنے آتی ہیں انفیکٹ ان کے ساتھ چٹ چٹ بھی چلتی رہی اور ہمارا وقت بہت اچھا گزرا ہے میں دل سے دعا گو ہوں آرزو مند ہوں کہ آپ چھوٹے ہو تو جتنے آنے والے برس ہیں ان کو اپنے تعلقات کی خوبصورتی کو ڈیزائن کیجے گا اگر آپ بڑے ہیں تو پھر اپنے چہرے سے اور اپنے دل سے وہ جو سڑیل پن ہے اس کو نکالیے لوگوں کو اپنے گھر بھلایا کریں لوگوں کو محبت سے یاد کیا کریں میں ابھی انساءاللہ اگلے سنڈے کو یہ جو کمنگ سنڈے ہے اس کو پلان کر رہا ہوں کہ جتنے فیس بک کے ہمارے دوست ہیں جو بھی لاہور میں مجھ سے ملنے کے خواہش مند ہے اور ان کو ٹائم نہیں مل پاتا ابھی سالگرہ والے دن بھی بہت سے لوگوں کے خواہش ہم مس کر بیٹھے چونکہ ظاہر ہے سپیس نہیں تھی پچاس ساٹھ لوگوں کا ہم نے ڈیزائن کیا تو وہ آگئے تھے تو باقیوں کا ہم نے سوچا ہے کہ سنڈے کو ہم لوگ فروٹ پارٹی کریں گے تو رنگ رنگ یہ جو تازہ اللہ کے دیوے پھل ہیں وہ کھائیں گے گپیں ماریں گے اور اس کے پاس چائشہ بھی پییں گے تو آپ میں سے جو آنا شاہ ہیں اور جو لاہور کے آس پاس ہوں تو میرا خیال ہے ہم بارہ سے دو بجے کے درمیان دو ڈھائی گھنٹے کا ہمارا پلان ہے کہ اس میں بیٹھیں گے اور ممکن ہے کچھ چیزیں پھر بعد میں ریکارڈ بھی ہوں اور آپ کے دیکھنے کو بھی آئیں اچھا جی اب آتے ہیں کچھ آپ کے کمنٹس کی طرف شوال خان نے لکھا ہے جھوٹ نہ بولو مڑا آپ ستر سال کا بلکل نہیں لگتے خان صاحب میں نے کب کہا میں ستر سال کا لگتا ہوں اور بنتِ ہوا یہ لکھتی ہیں کہ یہ ورزش کوئی اتنی آسان نہیں تھی چہرے کو جو بورا ہونے سے بچانے کے لیے کچھ ورزشیں میں نے بتائی تھی وہ کہتی ہیں کہ اتنا سانس چڑ گیا ہے تو میں کیا کروں بٹھے چی کرنا کیا ہے کوئی بندہ رکھ لیں جو ورزش کر لیا کریں انشاءاللہ اس کا چہرہ ترو تازہ ہوگا اس کو دیکھ کے پھر آپ اپنے دل کو تھنڈک پہنچا لیا کریں عویس نے پوچھا ہے جو ڈی پی ایس پہ عویس لکھا ہوا نیچے انہوں نے لکھا ہے میں انیس سال کے ہوں جو ایکسرسائز آپ نے بتائی ہے جو میں بھی کرتی ہوں مگر آپ کرتے ہوئے بڑے کیوٹ لگ رہے تھے اللہ آپ کو اچھی لمبی زندگی دے شکر ہے پورے دن میں کسی نے اتنے کومنٹس میں سے کوئی اس طرح کا کیوٹ سا کومنٹ بھی کیا ہے اب اس بچی نے اپنے نام تو لکھا نہیں ہے بیٹا جی شکریہ آپ کی جذبات کا اور یہ عائشہ شاہر یا شہیر ہے وہ کہتی ہیں کہ آج آپ کو کیوٹ کہنے کو دل چاہ رہا ہے ایکسائز کرتے وقت بہت اچھے لگے میں بھی ساتھ ساتھ مش کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی ہماری زندگی میں کتنی آسانی لانے کا باعث بنتے ہیں اچھا سچی بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لئے اچھا سوچتے ہیں تو لٹرلی ان کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے اور ان کو وہاں سے فیض پہنچ جاتا ہے پر یہ فیض صرف ان کو نہیں پہنچتا ہے یہ فیض آپ کو بھی ساتھ ہی پہنچتا ہے میرا رب آپ کی زندگیوں کو خوشی سے اور راحت سے اور عزت سے اور محبت سے بھرے رکھے اور جو آپ کی زندگیوں میں دکھ کے کانٹے ہیں ان کو چن لیں سلامت رہیے سلامتی کا باعث بنتے رہے اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم